ویسے تو ابینیتا شاروخ خان نے اپنی بیٹی سوہانہ خان کو اپنے سر آکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے اسی لئے تو یہ کبھی بھی سوہانہ پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی کہی ہوئی ہر بات کو مانتے ہیں اور ان کا سپورٹ کرنے کے لیے یہ کسی سے بھی لڑ جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ وہی دوسری طرف شاروخ نے صرف اپنے سمدھی امیتاب بچن کے کہنے پر سوہانہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویب سریز سے ناتا چھڑوا دیا ہے تو آخر کیوں امیتاب جی کے کہنے پر شاروخ نے سوہانہ کو ویب سریز کرنے سے صاف صاف منہ کر دیا ہے آئیے جانتے سے سوال کا جواب پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں والی وڈ کے سوپر فیمس ابینیتا شاروخ خان نے اپنی لادلی بیٹی سوہانہ خان کو بڑے ہی لاد پیار سے پالا پوسا ہے یہی نہیں بلکہ یہ تو سوہانہ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے ہر خواہشوں کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دیتے ہیں جس سے کہ سوہانہ کافی خوش ہو جاتی ہیں پر آپ کو جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ حالی میں بولی وڈ سے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ اپنی بیٹی کے ہر بات ماننے والے ابینیتا شاروخ خان نے صرف وصرف اپنے ہونے والے سمدھی امیتا بچن کے کہنے پر بیٹی سوہانہ کا ہمیشہ کے لیے ویب سریز سے ناتا چھوڑوا دیا ہے جس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے دراصل کافی ٹائم سے خبریں آ رہی تھیں کہ سوہانہ جلدی ایک بڑے ویب سریز کا حصہ بننے والی ہے اور اسی لیے یہ اس کی شوٹنگ بھی جلدی سٹارٹ کرنے والی تھی مگر جب اس بارے میں ان کے بوائی فرنڈ آگستہ نندہ کے نانا امیتا بچن کو پتا چلا تو انہوں نے شارک سے کہہ کر سوہانہ کو ویب سریز کرنے کے لیے صاف صاف منع کر دیا کیونکہ امیتا ب کو ویب سریز بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ بولڈ اور وائلنٹ ہوتی ہے ان کی کہانی بھی بلکل بکواس ہوتی ہے جو امیتا ب کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کی ہونے والی بہو سوہانہ کبھی بھی ویب سریز کریں جس کے چلتے انہوں نے سوہانہ کا ویب سریز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناتا چھڑوا دیا ہے اس کے علاوہ خبروں کے مطابق آپ کو بتا دے کہ جلدی سوہانہ خان بولی وڈ کی اپکمنگ فلم دی آرچیز سے بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی ہیں جس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستوں آپ کے حساب سے شارک نے سوہانہ کا ویب سریز سے ناتا چھڑوا کر سہی کیا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں